تاقبل اللہ اللہ قبول کریں اور اس کے ساتھ مفتی صاحب کا وقت ہے انشاءاللہ مفتی صاحب شروع کریں گے اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلي على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجماعین اما بعد محترم بھائیو بدرگو اور دوستو ہو سکتا ہے اس مجلس میں معزز غلامہ اکرام بھی ہو ڈاکٹر حضرات بھی ہو انجینئرز بھی ہو اور ماشاءاللہ ہائر کولیفائیڈ تمام احباب آج کی ہماری اس مجلس میں جمع ہیں میرے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شہر جسے قرآن کریم کے اندر بلد الامین سے اللہ تعالی نے تعبیر کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تبلیغ کی جہاں سے شروعات کیے تھے اللہ تعالی نے میرے جیسے حقیر فقیر اور میرے جیسے گنہگار بندے کو اس بات کی سعادت مندی عطا فرمائی ہے کہ اسی شہر کے اندر میں آپ تمام لوگوں کے سامنے مخاطب ہو سکو کچھ لب کشائی کر سکو سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر عدا کرتا ہوں اللہم لکا الحمد و لکا شکر اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کے جو ارگنائزرز ہیں ہمارے شاہد بھائی ہیں فضل بھائی ہیں اور ان کی جو پوری ٹیم ہیں میں آپ لوگوں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو اس لائق اس قابل سمجھا کہ میں آپ تمام لوگوں کے سامنے کچھ لب کشائی کر سکو آج کی ہماری یہ جو مجلس ہے جس انوان کے تحت میں آپ تمام لوگوں کو یہاں پہ دعوت دی گئی ہے ایک تو حلال انویسٹمنٹ کا اویرنس اور دوسرے انڈیا میں جو ہونے والے فائننشیل اسکیمز اینڈ فروٹس ہے تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں بھی اویر ہو سکو جاگروک ہو سکو اور بہت ساری ایسی باتیں جن باتوں کا آپ لوگوں کو گلف میں رہنے والوں کو خاص طور پر علم نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ بڑے بڑے فائننشیل اسکیمز کا فروٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ کہوں کہ مکت المکرمہ کی بابرکت سرزمین سے یہ جو ہمارا میسیج ہے یہ گلف میں رہنے والے ایسے ہی گلف کے علاوہ جو لوگ یوروپ میں یوروپین کنٹریز میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں دنیا بھر کے ملکوں کے اندر جو لوگ جو میری زبان سمجھتے ہیں یعنی اردو ہندی جن کو سمجھ میں آتی ہے وہ سارے لوگوں سے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں جیسے وہ ایک شیر ہے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ نیک نے تو نیک جانا بد نے بد جانا مجھے نیک نے تو نیک جانا بد نے بد جانا مجھے جس کا جتنا ضرف ہے اتنا پہچانا مجھے یہ شیر آپ لوگوں نے سنے ہوں گے اب سیم آپ لوگوں کی جو منٹالیٹی ہے آپ لوگوں کی تھنکنگ ہے وہ سیم ٹو سیم اس شیر کی طرح سے ہے آپ لوگ ایک مقدس شہر میں رہتے ہو آپ لوگ عربوں کے درمیان میں رہتے ہو آپ لوگ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہو اب یہ ماحول میں رہنے کے بعد میں آپ کی جو منٹالیٹی بلڈ ہوتی ہے آپ کی جو سوچ ہے اس میں کی ساری نیگیٹیویٹی آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے اندر کی جو پوزیٹیویٹی ہے تو آپ ایسا سمجھتے ہو ہمارے انڈیا میں بھی ہر آدمی یہاں کی طرح سے ہی ہے پھر آپ کی منٹالیٹی یہ ہوتی ہے بھائی دیکھو عرب لوگ یہاں پہ کتنے اچھے ہیں یا یہاں پہ لوگوں کے لیندین اور معاملات کتنے اچھے ہیں یہاں کا سسٹم یہاں کا قائدہ یہاں کا قانون کتنا بہترین ہیں ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگ ویسے ہی ہوں گے پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہی ملکوں کے اندر پانچ سال سے دس سال سے پندرہ سال سے رہتے ہیں پھر اچانک میں آپ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے پاس میں ایک آماؤن جمع ہو چکا ہے چلو میں اس کو انڈیا میں لے جا کے انویسٹ کرتا ہوں اب آپ جب انڈیا میں جاتے ہیں تو انڈیا میں آپ کو بھروسہ بھروسہ آپ کس پہ کریں گے اب دیکھو دھوکہ دینے والے کون کون لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں بھائی میرے ساڑو بھائی ہے ساڑو بھائی مطلب ماشاءاللہ ہمارے اہلیہ کی جو بہن ہیں اور ہماری جو سالی ہے سالی کے جو شوہر ہے ساڑو بھائی بہترین دھندا کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اب ساڑو بھائی آپ کو عالی شان دعوت دیں گے اور ساڑو بھائی آپ کو بولیں گے ماشاءاللہ بھائی میں ابھی آپ کو کیا بولوں میرا جو پلوٹنگ کا کام کا جو یہاں پہ چل رہا ہے دیکھو میں نے ایک کروڑ کی زمین خریدا تھا اس میں مجھے چار کروڑ کا پروفٹ ہو گیا اور فلانی جگہ پہ جو ہے ایک نیا پروجیکٹ آیا ہوا ہے وہاں پہ میں دو کروڑ کی زمین لینے والا ہوں اور اس میں بھی اللہ نے چاہا تو اگلے چھے مہینے چھے سات کروڑ تو اس کے بنی جائیں گے اب آپ جو ہیں نا کیونکہ میں نے کیا کہا کہ جو آپ کی منٹالیٹی ہے آپ یہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے بھائی ہمارے سادو بھائی بھی ما شاء اللہ وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بھی ایسے ہی نیک ہے وہ بھی ایسے ہی شریف ہے وہ بھی پیسوں کے معاملات میں لیندین میں ایسے ہی ہے اکثر یہاں کے جو لوگ پھستے ہیں پہلے نمبر پہ ان کو رشتے دار پھساتے ہیں اب سادو بھائی کے بھروسے پہ آپ نے بولے ٹھیک ہے سادو بھائی کوئی بات نہیں ہے پچاس پرسنٹ کی پارٹنرشپ آپ خود ان کو سامنے سے بولتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے سامنے جو ٹریپ اور جو جالا اور جس طرح کے دانے جیسے حرم کے اطراف میں کبوتروں کے سامنے ڈالے جاتے ہیں وہ ویسا ڈالتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار واقعے میں بھی سادو بھائی جو کمائیں گے ففٹی ففٹی پرسنٹ میں کام چل جائیں گا اپنا اب آپ نے ان کے بھروسے پہ کروڑ دو کروڑ انویسٹ کیا ان کو پتا ہے کہ آپ انڈیا میں زیادہ سے زیادہ مہینہ دو مہینے کے مہمان ہیں آپ اس کے بعد میں آپ کو جانا ہے آپ کی جوب ہے آپ پرمننٹ جوب کے اوپر ہے یہ آپ کی فیملی یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے وہاں پہ سادو بھائی کے بھروسے پہ دو کروڑ انویسٹ کر کے انڈیا میں آ گئے اب آپ جب پروفٹ کا پوچھ رہے ہیں تو اس کے بعد میں وہ آپ کو بار بار یہ کہتے ہیں بولے یار بھائی جان وہ کیا ہو گیا یہاں بہت مسئلے ہو گئے کورپوریشن کا مسئلہ آ گیا گورمنٹ کا مسئلہ آ گیا وہ اینے کا مسئلہ آ گیا وہ یہ ہو گیا وہ آفیسر کو یہ کرنا پڑا اور میں آپ کو گیرنٹیٹ کہتا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نفع تو بہت دور کی بات ہے جو آپ نے دو کروڑ دیئے تھے اب اس کے ریکاوری کے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے مراتھی میں ایک کہاوت ہے اب مکت المکرمہ بہت مقدس سرزمین ہے لیکن اب مجھے وہ سمجھانے کے لئے بولنا پڑے گا ماما ہی گیلا آنی دسمیہ ہی گیلا مراتھی میں بولتے ہیں ماما ہی گیلا آنی دسمیہ ہی گیلا مطلب جو نفع تھا وہ تو گیا ہی گیا اس کے ساتھ میں مدل بھی چلا گیا جو آپ نے راس المال اس کے اندر لگائے تھے وہ بھی گیا رشتے دار اب میں آپ کو دو مثالوں سے سمجھاؤں گا میرا پچھلے سال قطر کا سفر ہوا تھا ایک بڑے عالم دین ہے وہاں پہ تو میں نے ایسے ہی باتوں میں ہمارے ملک کا ذکر نکلا تو انہوں نے بولے یار وہاں کے لوگوں کا آپ ذکر مت کیجئے میں نے میری زندگی میں اتنے بڑے دھوکے باز توپی پینانے والے فروٹ کرنے والے ہمارے اپنے ملک سے زیادہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا میں بولا بھائی آپ بڑے عالم دین ہیں کیا ہو گئے آپ کے ساتھ بولے مجھے اگر باہر والے دھوکہ دیتے نا اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی میرے حقیقی سسرے صاحب نے بولے مجھے انہوں نے ایک پلوٹ دلائے وہاں پہ اور انہوں نے بولے کہ بھائی ہاں کنسٹرکشن کرو تو میں نے بولے دیڑھ کروڑ روپیے وہاں پہ انویسٹ کر دیا اور اس کے بعد میں تو اب یہاں رہتا ہوں وہ گورمنٹ ایمپلائی ہے وہاں پہ اب ان کو تو آنا ہے وہاں پہ ہی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا پرائیس بہت بڑھیں گا آگے چل کے اب جب آگے چل کے جو ہے اس کا پرائیس تو کچھ بڑا نہیں ہے انہوں نے بار بار تقاضہ کیے یار مجھے تو پیسے چاہیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے اب وہ پروپرٹی بیچنا ہے تو بعد میں وہی سسرے صاحب نے کہا کہ دیکھو ابھی تم خود آ کے یہاں پہ بیچو اور اگر میرے بھروسے پہ بیچنا چاہتے ہو تو اس کے تم کو ستر سے اسی لاکھ روپیے ملیں گے جبکہ وہ بندے نے دیڑ کروڑ انویسٹ کیا ہوا ہے اپنا بھی بیچ میں جو ہے اب اس کو بھی مراتھی زبان میں کھاچا کہتے ہیں یعنی ان کا اپنا بھی ایک حصہ تھا اس کے اندر اس کے میں ان کا بھی ایک پرسنٹیج تھا انہوں نے اپنا بھی ایک پرسنٹیج رکھا ہوا تھا سسرے صاحب نے اس میں سے بیس لاکھ کمائے اپنے داماد کو ہی ٹوپی پینا کے اور وہ بیچارہ داماد جو ہے ان کو یہ لگ رہا ہے تو یہ انہوں نے خود سنائے مجھے کہ بولے ابھی میں کیا بھروسہ کروں لوگوں کے اوپر تو ہمارے ملک میں جو فراڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو رشتہ دار ہی وہ خاص طور پر اب میں اور تھوڑا موٹی زبان میں بولوں گا تو مجھے ماف کرنا کیونکہ آپ بہت محذب ہائر ایجوکیٹیڈ اور پڑے لکھے لوگ موجود ہیں لیکن آپ چونکہ ہمارے یہاں پہ یا ایسی موٹی موٹی مثالوں سے ہی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں مثالوں میں لوگ کیا بولتے ہیں بکرا ڈھونڈو بولے یار ایک آدھا بکرا اب کہیں بکرا ایک آدھا تلاش کرو بولے یعنی موٹی زبان میں میں بول رہا ہوں میں مافی چاہتا ہوں مکت المکرمہ جیسی مقدس سرزمین پہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنا پڑ رہے ہیں لیکن اب میں کروں کیا سمجھانے کے لئے انڈیا میں بولتے ہی ہے لوگ ایسا ارے اپنا ایک رشتہ دار ہے بولے جدہ میں قطر میں ہے بولے اپنے ماموں اپنا ہے ان کو بکرا بنائیں گے بلکہ بازابتہ اسی پلاننگ کی جاتی ہے بکرا بنانے کے لئے تو انڈیا میں جو ہیں بھروسے کے قابل بہت کم لوگ میں نئی کے برابر کہوں اور دوسری بات اب پھر کیا ہوتا ہے جیسے میں نے وہ پہلے شیئر میں کہا تھا نیک نے تو نیک جانا بد نے بد جانا مجھے اور جس کا جتنا ظرف ہے اتنا پہچانا مجھے آپ لوگ نیک لوگوں کے ماحول میں ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے یار دنیا داروں پہ میں کیسے بھروسہ کروں تو آپ سوچتے ہیں کہ کوئی دیندار مجھے چاہیے اب اکثر کیا ہوتا ہے انڈیا میں بہت سارے لوگ جو جببہ پہنتے ہیں یہ جببہ نہیں بلکہ اپنا انڈیا جو بھارتی ایک کرتا پیجاما میں اس کو کہتا ہوں بھارتی ایک کرتا پیجاما ہے یا بہت سارے لوگ جو ٹوپی پہننا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کرے کہ بہت سارے لوگ لوگوں کو فسانے کے لیے ہی اپنے چہروں پہ داڑیاں تک بڑھا لیتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ اچھا ٹرائپ ہے کیونکہ اگر آپ نے بھارتی ایک کرتا پیجاما پہنا ہوا ہے آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور تھوڑی سی آپ نے داڑی بڑھا لی ہوئی ہے تو آپ فوراں ٹرائپ میں آنے والے ہیں اور یہ ٹرائپ کے اندر جو ہے نا لوگوں نے اس طریقے سے آپ وہاں پہ کسی پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہیں میں آپ کو ایک دم کلیر بول رہا ہوں یہ بات ایسے رشتہ دار کے نام پہ پلوٹنگ والے کے نام پہ بیلڈر کے نام پہ اور اسی طریقے سے جو ہے جان پہچان والے کے نام پہ اب یہ تو انفرادی انڈیویجل چیزیں ہو گئی اب اورگنائز چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کوئی کمپنی ہے انڈیا میں اور وہ آپ کو یہ کہے بھائی ہمارے کمپنی میں پیسہ لگا ہو ایسے بہت سارے فراڈ پچھلے دنوں میں انڈیا میں ہو چکے ہیں ہزاروں کروڑ کے اب آپ کو کیا لگتا ہے اچھا اس میں قرآن کے آیتوں کا استعمال ہوتا ہے جیسے ممبئی میں ایک علاقہ ہے نالا سوپارہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے وہاں پہ ایک بکرے والا تھا وہ انقلاب نیوز پیپر میں ایڈ دیتا تھا بڑے اس میں اور اس میں لکھتا تھا اور پھر نیچے لکھتا تھا ہمارے اسلام میں کاروبار تجارت تو حلال ہے اور سود ہمارے لئے حرام ہے اس لئے آئیے اور بکروں کے کاروبار میں پیسہ لگائیے آپ تیس ہزار روپیے لگائیں گے ہم آپ کو نفع میں ہر مہینے دو ہزار روپیے دیں گے اب قرآن کی آیت کا استعمال مطلب انڈیا میں لوگ اتنے بے خوف ہوئے ہوئے ہیں اللہ کی ذات سے نہ ان کو قرآن کا ڈر ہے نہ ان کو جو ہے اللہ رسول کا کچھ نہیں ہے پیسوں کے معاملے میں جو دوسری قومیں ہیں نا ان سے بھی زیادہ ظلیل و خار ایمان والے ہو چکے ہیں آپ سوشل میڈیا پہ میسیجز پڑھتے ہوں گے انڈیا میں یہ قانون آنے والا ہے آپ واتس اپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے انڈیا میں مسلمانوں پہ فلانی جگہ ظلم ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے اگر آپ انڈیا کے مسلمانوں کے اعمال کو دیکھوں گے اور قرآن و حدیث کا جس طریقے سے انہوں نے مزاق بنایا ہوا ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے دین کا استعمال کیا ہوا ہے اگر میں آپ کو وہ ساری مثالیں بیان کرنا شروع کروں تو فجر کی نماز ہمارے لیے کم پڑ جائیں گی آپ خود بولوں گے کہ آج جو ان کے ساتھ میں ہو رہا ہے یہ تو بہت کم ہیں انہوں نے ایسے اللہ تعالی کی قرآن کی آیتوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اور سندت لباس کو اپنے مفاد کے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا تو وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میں اب اس کے اندر لوگ جو ہے غریب لوگ علامہ حفاظ ایسے لوگوں نے بھی اب امام صاحب بھی سوچ رہے ہیں بھئی رمضان کی ترابی میں کچھ حدیعے میں پیسے مل گئے تھے اور کچھ ایسا جوڑ جاڑ کے چلو میں تیس ہزار روپیے دے دیتا ہوں اب میرے ایک استاد محترم مجھے ایک دن راستے سے ملے مجھے بھی یہ سب پتہ نہیں تھا میں ایک دن موٹر سائیکل پہ گھر کی طرف جا رہا ہوں اور وہ دھوپ میں جا رہے ہیں میں نے سلام کیا میں وہ روک گیا راستے میں میں بولا حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں بولے میں بینک میں جا رہا ہوں میں بولا کیوں بولے آپ کو معلوم نہیں ہے نالہ سوپارہ میں ایک بکرے والا پیدا ہو گیا ہے تیس ہزار روپیے لگانے پہ وہ دو ہزار روپیے دیتا ہے اب میں نے کہا حضرت یہ نالہ سوپارہ کہاں ہے بولے یہ بمبئی میں ہیں میں بولا بمبئی کون سے ملک میں ہیں ارے بمبئی تو بازو میں ہیں میں بولا صبح سے لے کے پونے سے ممبئی کو جو ہے کم سے کم پندرہ سے بیسٹ رینے چلتی ہے ارے نالہ سوپارہ میں جا کے تحقیق کرنے کو وہ آپ کو خالی ایک دن لگنے والا ہے اچھا یہ بات آج سے بیس سال پہلے کی میں بتا رہا ہوں جب تیس ہزار روپیے کی بہت ویلیو ہوتی تھی تو ہمارے وہ جو استاد محترم ہیں انہوں نے کہا بولے وہ میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ ایک کام کرو میں نے کہا آپ کا حق ہے میرے اوپر آپ سے میں نے پڑا ہوں تو میں آپ کو برباد ہونے نہیں دوں گا آپ تھوڑا رک جاؤ میں ہی وہ کام کرتا ہوں وہ زمانے میں ٹرین سے ڈیکن کوئن ایکسپریس چلتی تھی ستر روپیے لگتے تھے ممبئی کے میں نے کہا میں خود جاتا ہوں ممبئی کو اور ذرا وہ نالا سوپارا والے کے بکرے کے بڑے بڑے فارم دیکھ کر آتا ہوں کتنے بکرے وہاں پر ہے اس سے پہلے انہوں نے مجھے پھر وہ اخبار دی ہے میں نے اس کو فون کیا وہ بکرے والے کو میں بولا بھائی تو وہ آفیس کے اندر کوئی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم کسٹمر سپورٹ سے بول رہی ہیں میں نے کہا دیکھو وہ جو آپ کے فارم ہیں بکروں کے میں تھوڑا ویزٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہوں میرے ساتھ میں ایک بہت بڑی جماعت ہے ہم لوگ بھی سوچ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے بارے میں لیکن ہماری شریعت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کوئی چیز آپ خرید رہے ہو وہ موجود ہونا چاہیے وہ ایکزسٹ کرنا چاہیے بولے وہ بکروں کے فارم تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے وہ آپ کو ہمارے جو مالک ہیں ان سے بات کرنا پڑیں گی میں بولا ٹھیک ہے ان کا نمبر دے دو اب انہوں نے ان کا نمبر دیئے میں بار بار فون لگا رہا ہوں وہ ریسیو نہیں کر رہے ہیں آخر کو انہوں نے ریسیو کیے میں نے کہا کہ بھائی وہ بکروں کے جو فارم ہیں آپ کے کیونکہ ہم بہت سارے لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کہاں پہ ہیں بولے وہ کرنا ٹکا میں ہیں میں بولا کرناٹا کا کوئی ویزا تو نہیں لگتا نا اگر نہیں لگتا ہوں گا کوئی مسئلہ نہیں میں رکام آدمی ہوں کام دھندہ ہے نہیں میں بولا میرے پاس میں کچھ میں ٹرین میں بیٹھ کے کرناٹا کا بھی چلے جاتا ہوں مجھے خالی تم بولو وہ کس شہر میں ہیں انہوں نے میرا فون کٹ کر کے نمبر بلوک کر دیئے اور آٹھ دن کے بعد میں خبر آئی کہ بکرے والا پوری قوم کو بکرہ بنا کے روانگی کے عذاب لے چکا ہے اب پوری قوم جو ہے وہ بکرے والے کے چکر میں بکرا بن گئی اس طرح کے فراڈ اور اسکیمز جو ہے نا انڈیا میں پلوٹنگ کے نام پہ بلڈنگز کے نام پہ اچھا پلوٹ اگر آپ نے لے بھی لیے کسی زمین میں وہ بھی واقعہ میں آپ کو قطر کا ہی سناتا ہوں میرا جو سفر ہوا ایک صاحب نے دعوت دیئے انہوں نے بولے مفتی صاحب میں نے چار گنٹے کی زمین خریدا تھا اور چار سال کے بعد جب میں گیا تو وہاں ماشاءاللہ علی شان بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی اب میں پریشان ہو گیا کہ میرے زمین پہ کس نے بلڈنگ بنایا ہے اب پولیس اسٹیشن میں گئے پتہ چلا فلانے صاحب پولیس والوں نے بھی ان کو وہیں بلا دیئے وہ جنہوں نے بلڈنگ باندے تھے اب دیکھو انڈیا میں سب لوگوں کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے پولیس والوں نے بولے تو کہا بھی بلڈنگ تو تم ہٹا نہیں سکتے ہیں اب زمین تمہاری ہے یہیں بھیٹھ کے سعودہ کر لو وہ بولے اب زمین کا جو بھی ہے مانڈاولی کر لیتے ہیں آپس میں ہی کیا کرتے بولے پریشان ہو گیا وہ بندہ مطلب آپ یہاں پر ہے کون حفاظت کریں گا آپ کے پلوٹ کی وہاں پہ وہاں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے جو میں نے کہا نا آپ نیک یہاں جو پوزیٹیو ماحول میں ہیں آپ کو لگ رہا وہاں پہ بھی ایسے ہی ہیں ابھی ہمارے شاہد بھائی بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں کل یہ بتا رہے تھے مجھے رائچور کے اندر بھی اسی طرح کا ایک ہزاروں کروڑ کا اسکیم ہوں ہزاروں کروڑ کا جس کے اندر کسی نے ہزاروں کروڑ روپیے لوگوں کے بھائی میرے پاس انویسٹ کرو میں شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کما کے دیتا ہوں یاد رکھو یہ سب سراسر ٹریپ ہے یہ سب بھوکے ہیں نہ آپ شیئر مارکٹ کے لائن سے انڈیا میں کسی کے بھروسے پہ پیسہ لگاؤ نہ سونی کے کاروبار کے نام سے کسی کے بھروسے پہ پیسہ لگاؤ نہ ساڑو کے بھروسے پہ نہ بیٹے کے بھروسے پہ نہ والد کے بھروسے پہ میں ہر جگہ جاتا ہوں لوگوں کو یہی کہتا ہوں اور میں نے یہ جو کام شروع کیا لوگوں میں شیئر مارکٹ کا اویرنس پیدا کرنے کا وہ اسی وجہ سے ہمارے مہاراشترہ میں سولہ پورے ایک زیلہ ہے اس میں بارشی نام کا ایک تعلقہ ہے وہاں پہ وشال فٹے نام کا ایک آدمی تھا وشال فٹے تو وہ جو وشال فٹے ہے میں نے اس کی خبر جب پہلی مرتبہ پڑا کہ گاؤں کے کھیڑے پڑے کے بھولے بھالے سیدھے سادھے لوگوں نے زمینیں بیچ کے اس کے پاس دیا اس نے بلا میں شیئر مارکٹ سے کما کے تم کو بھی آدھا دوں گا پتا چلا دو سو کروڑ روپیے لے کے وہ خود انڈر گراؤنڈ ہو گیا اور گاؤں والے لوگ سارے پریشان ہو گئے وہ خبر پڑھنے کے بعد میں سوچنے لگا اے اللہ یہ بیچارے جو لوگ ہیں صرف اور صرف لیک آف نولیج کی وجہ سے لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے صرف معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے جس کے پاس معلومات ہیں وہ اس طرح سے لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں تب ہم نے یہ کام شروع کیے کہ بھائی ہم آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنی بریانی خود بنانا سیکھو خود شیئر ٹریڈنگ سیکھو ہم فری میں سکھاتے ہیں آپ کو ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے اس پہ ویڈیوز دیکھو خود سیکھو خود سیکھو خود سیکھو خود سیکھیں گے خود کا اکاؤنٹ اوپن کریں گے خود کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے رہیں گے وہ آپ کے قبضہ خدرت میں ہیں آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو اب ٹریڈنگ کے بعد میں آپ کو جو پروفٹ ہو رہا ہے اور جو آپ کو لاؤس ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو رات میں بارہ بجے پیسے کی ضرورت پڑ گئی اگلے دن آپ پورا پیمنٹ ویڈرال کی ریکویسٹ دو اس کے اگلے دن آپ کے اکاؤنٹ میں پورا پیسہ آ جاتا ہے آپ کے کیونکہ پورا ہر چیز آپ کے قبضہ خدرت کے اندر ہے اب شیئر مارکٹ حلال ہے یا حرام ہے اس پر ہمارے چینل پہ ہمارے دھولیا کی مجلس کا ویڈیو ہے دھولیا کا ویڈیو آپ دیکھئے تو میں ابھی آپ کو انڈیا میں انویسٹمنٹ کے جو اور بھی طریقے ہیں وہ بھی بتاؤں گا زمین میں اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے بیلڈنگ ہے فلیٹ وغیرہ ہے بلکل کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے جو برینڈڈ جو بڑے بڑے بیلڈر ہے برینڈڈڈ بیلڈر کسے کہتے ہیں جیسے بودریج پروپرٹیز ہیں جیسے اور بھی بہت سارے بیلڈرز ہر شہر میں جو ہے نا اس طرح کے بیلڈرز آپ کو مل جائیں گے بڑے بڑے جن کے نام ہیں جن کی اوفیشل بڑی بڑی سوسائٹیاں ہوتی ہے جیسے ممبئی میں ہیرانندانی وغیرہ ہے اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی ان کا بتایا گودریج پروپرٹیز ہیں اس کے علاوہ اور بھی بیلڈر ہوگے بہت ساری آپ کو ڈی ایل ایف وغیرہ ایسے جو بڑے بیلڈر ہیں نا آپ جب اس کے پاس میں ڈیل کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو پہلے گورنمنٹ سے ریرہ ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے وہ آپ کو ایک کوری کا بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اس کی ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے پاس میں شیوریٹی ہوتی ہے گیارنٹی ہوتی ہے آپ اپنے رشتہ دار کسی بیلڈر کے بھروسے پر انویسٹ کرنے سے بہتر یہ ہے اس طرح سے اگر آپ کرتے ہیں اور آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں ہیں تو آپ کی پروپرٹی سیف ہے اور آپ اپنے آن لائن اس کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے جو ہے ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ کو پروپرٹی میں کرنا ہے انڈیا میں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں گولڈ میں اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے تو ما شاء اللہ آپ گولڈ میں کر سکتے ہیں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے میرا تین سال پہلے یو اے ای کا سفر ہوا تھا اور وہاں پہ بھی ہم مختصر ایسی مجلس تھی اور میں نے اس وقت یو اے ای کے لوگوں کو کہا تھا میں نے کہا تم اللہ کا شکر آدھا کرو یہاں پہ انکم ٹیکس وغیرہ تم کو نہیں ہے تم جتنا چاہے اتنا گولڈ لے سکتے ہو تو ایک ساتھی نے مجھے پچھلے سال رمضان میں خاص وہاں آنے کی دعوت دیئے میں رمضان میں گیا بولے مفتی صاحب جو آپ نے اس وقت بولے تھے میں نے فورٹی فائی اس ٹائم پہ گولڈ کا ریٹ چل رہا تھا بولے فورٹی فائی کے بھاؤ میں ایک کلو گولڈ لے کر رکھا تھا آج میرا وہی گولڈ جو ہے وہ ستر ہزار کا ہو چکا ہے اسی خوشی میں میں چاہتا تھا کہ آپ کو یہاں آنے کی دعوت دوں گولڈ میں انہوں نے انویسٹ کی اب آپ خود اندازہ لگائیے پہنٹالیس لاکھ کے ان کے کتنے لاکھ ہو گئے بھائی ستر لاکھ روپیے ہو گئے صرف گولڈ اچھا اس میں آپ گروت دیکھیئے گولڈ کے اندر اس کے اندر جو گروت آیا ایک دم ایک جھٹکے سے یعنی ایٹی پرسنٹے جو آدمی جو ہے پروفٹ میں ہے اور پورا مال کس کے قبضے میں ہیں ان کے خود کے قبضے میں ہیں اگر وہ کل بیچنا چاہے تو بیچ سکتے اور پورا اپنا جو اماؤنٹ ہے اپنے ہاتھ میں لے سکتے انویسٹمنٹ کے لیے یہ سب سے بہترین آپشنز ہیں گولڈ ہے سیلور ہے اس کے علاوہ آپ برینڈڈ کسی بلڈر کے پاس کر سکتے اور یہ جو ہمارا آپشن ہے شیئر مارکٹ والا تو میں ایک بات اور یہ بھی کلیر کر دوں کہ میں خود بھی جو ہے آتھورائز پارٹنر ہوں ایک بروکر کا لیکن میں اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آپ کے پاس میں نہیں آیا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرے پاس میں اکاؤنٹ اوپن کرو آپ کہیں پہ بھی اوپن کرو لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ ہر آدمی شیئر مارکٹ میں بہت سارے ایسے فنڈامینٹلی اسٹرانگ شیئرز ہوتے ہیں آپ نے ان کو ایک مرتبہ خریدے اگر آپ کو ہر مہینے کی بھی انکم چاہیے میں آپ کو نام لے کر بولوں گا بہت سارے شیئرز اب میں آپ کو پہلے تو مثال دیتا ہوں قطر کی جو قطر کی مجلس میں نے آپ کو بولا اس تائم پہ گورنمنٹ کمپنی کا ایک شیئر تھا جو نائنٹی سیون روپیز میں تھا میں نے ان کو مثال دے کے سمجھایا میں نے کہا دیکھو اب اس طرح کا شیئر جو ہے نا ہر سال میں آپ کو بارہ سے چودہ پرسنٹ کا ڈیویڈینڈ دیتا ہے ایک کروڑ کے اگر آپ نے وہ شیئر خریدے اور بھول گئے اس کو تو جو اس کا پرائز بڑھ رہا ہے وہ پروفٹ الگ ہے لیکن جو آپ کو کمپنی ہر تین مہینے میں ڈیویڈینڈ دے رہی ہے اور سال بھر میں اگر آپ کو بارہ پرسنٹ کا ڈیویڈینڈ ہے اس کا مطلب بارہ لاکھ جو آپ کو مل رہے ہیں ہر مہینے آپ کو کتنے کی کمائی ہو رہی ہے ایک لاکھ روپیے کی ہر مہینے اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا تھا کہ اگر تم نے ایک کروڑ کا مکان بھی لے کے انڈیا میں قرائے سے دیئے تو زیادہ سے زیادہ قرائے کتنا آئے گا بیس ہزار روپیے بیس ہزار روپیے کے بارہ مہینے سے کتنے ہو رہے ہیں کتنے ہزار روپیے ہو رہے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار روپیے آپ کو سال بھر میں دو لاکھ چالیس ہزار روپیے مکان کے مل رہے ہیں اور ڈیویڈینڈ سے آپ کو ہر پورے ایک سال میں کتنے مل رہے ہیں بارہ لاکھ تو ڈیویڈینڈ سے زیادہ کمائی ہو رہی ہے یا گھر کے گرائے سے زیادہ کمائی ہو رہی ہے آپ کو ڈیویڈینڈ سے اچھا وہ جو شیئر میں نے بولا تھا آج اس کا پرائیس سات سو روپیے ہے کتنے روپیے ہیں یعنی آپ کا جو ایک کروڑ تھا اس کے جو سات کروڑ بن گئے دو سال کے اندر وہ پروفٹ الگ ہے اور جو ڈیویڈینڈ آپ کو ہر تین مہینے میں مل رہا ہے وہ آلگ ہے تو شیئر مارکٹ کے اندر کیا ہے نا پوری سیفٹی ہوتی ہے آپ کی اب جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے آئیو سی ہے انڈیا میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جگہ جگہ پہ انڈیا آئیل کے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں گورمنٹ کی کمپنی ہیں آپ سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ویسے کمپنی کے ہیوچ کانٹیٹی میں شیئر خریدے بھول گئے اب شیئر کا جو پرائز بڑھ رہا ہے وہ آپ کا الگ سے پروفٹ لیکن یہ کمپنی ہر تین مہینے میں ابھی پچھلے تین مہینے کے اندر کمپنی نے ساڑھے سات روپیہ کا ڈیویڈینڈ دی اور اس ٹائم پہ شیئر کا پرائز تھا دیڑھ سو روپیہ اب مجھے آپ بتاؤ دیڑھ سو روپیہ دیڑھ سو روپیہ کے حساب سے اگر کسی انسان نے دیڑھ لاکھ کے وہ ایک لاکھ بھی شیئر خریدہ ہوگا تو اس انسان کو ساڑھے سات روپیہ کے حساب سے جو ہے نا اس کو ڈیویڈینڈ کے جو ہے ساڑھے سات لاکھ روپیہ تو ایک ہی کوارٹر کے اندر مل گئے اور وہ شیئر آج کی تاریخ میں ایک سو پچھتر روپیہ ہے یعنی دیڑھ مہینے کے اندر جو پچھتیس روپیہ کا پروفیٹ ہوا وہ آلگ ہے اس کا اور ڈیویڈینڈ کے آلگ بی پی سی ایل ہے بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمیٹیڈ آپ نے دیکھے ہوں گے نا انڈیا میں روڈ راستوں پہ ایسے کمپنی کے بھی جو ہے پیٹرول پمپ ہوتے ہیں پیٹرول بیچ رہی ہے کمپنی اوئن جی سی ہے آئیل اینڈ نیچرل گیس کورپوریشن لیمیٹیڈ بہت ساری کمپنیاں ہیں آپ خود اگر اپنا ریسرچ کروں گے تحقیق کروں گے انڈیا مارکٹ کے اندر اگر انویسٹمنٹ کے حساب سے کئی کمپنیاں آپ کو آئیسی ملیں گی آپ کا پورا پیسہ اس کے اندر سیف ہے آپ کے پیسے کو دھکا بھی نہیں ہے اور اگر آپ خود ڈیلی ٹریڈ لینا چاہتے ہو یا آپ سوئنگ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو ہر پانچ دن میں آٹھ دن میں دس دن میں تو آپ نے دیکھے اب اس کے بہت سارے فنڈامنٹلز کے لیے جو ہے بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں تو میری آپ لوگوں سے بس اتنی ہی ریکویسٹ ہے جو بات سے میں نے شروع کیا تھا ختم اسی پہ کرتا ہوں کہ آپ کو جہاں پہ بھی یعنی اگر آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے کیجئے لیکن انڈیا میں کسی کے بھروسے پہ کیا مت کیجئے بھائی انویسٹمنٹ مت کیجئے میرے پاس میں ایک مثال نہیں ہے قطر میں بھی ایک بھائی ملے تھے دیر کروڑ روپیے کی ان کو کسی نے انڈیا کے اندر ایک آئیسی ہی مشہور و معروف کمپنی ہے جس میں بہت لوگوں نے پیسہ لگائے تھے وہ سونا بیچنے والی کمپنی میں انہوں نے دیر کروڑ لگائے تھے آج بولے میرے دیر کروڑ روپیے جو ہے اٹک گئے ہوئے ہیں اور اس کا کی کوئی یارنٹی نہیں ہے اس کے ریکووری کب ہوں گی آئیسی میں آپ کو پچھا سو کمپنیاں تو انڈیا میں جو کرنا ہے میں نے آپ کو آپشن بتایا اگر آپ خود سے کرنا چاہتے ہیں یہ آپشن ہے زبردستی پلوٹ آپ کو سامنے والا بیچ رہا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہے وہ زمین جو ہے این اے آؤٹ ہے یا نہیں ہے اب یہ خود ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ گھنٹہ بھر بول سکتے کہ پلوٹنگ کے لائن سے کس کس طرح سے دھوکے بازیاں ہو رہی ہیں بول کے وہاں پہ زمینوں کے نام سے بلڈنگوں کے نام سے تو آپ بھروسہ نہیں کر سکتے وہاں پہ کسی پہ کرنا ہی ہے تو آثورائز جو بلڈر ہے بڑے نام والا جو بلڈر ہے اور جس کی پراپرٹی ریرا رجسٹریشن ہونا چاہیے ابھی گورمنٹ نے آپ کے سیفتی کے لیے ریرا کا ایک سسٹم بنائی اور آپ پہلے ریرا کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو آپ دیکھیں جو فلیٹ وہ آپ کو نمبر بتا رہا ہے وہ ریرا کے ویب سائٹ پہ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو پھر ریرا کی جو گورمنٹ کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر نظر آئیں گی ورنہ یہ ایسے ہمارے گلی محلوں میں illegal building کھڑے کر دیئے ممرہ کے اندر ایک بلڈر صاحب نے ایک ایک فلیٹ بیس بیس لوگوں کو بیچ کے بھاگ گئے ایک ایک فلیٹ بیس بیس لوگوں کو بیچے اور بیچنے کے بعد میں جو ہے بھاگ گئے وہاں سے لوگوں کے پیسے لے کے تو جو illegal construction ہوں گا illegal buildingیں ہوں گی کوئی guarantee نہیں ہے ان کی تو اس کے لیے جو بھی کرنا ہے خاص طور پر یہ جو میں نے آپ کو share market کا بھی بولا ہوں خود کے بھروسے پہ خود کی trading کرو اور اگر آپ کو account وغیرہ یہاں پہ بھی open کرنا ہے کسی کا نہیں ہے بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہو آپ انڈیا کے citizen ہوں آپ کے پاس انڈیا کا passport ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں رہو ہمارے ماننی ہے پردان منتری جی اپنے بیانوں کے اندر اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ دیش کے ہر سنسادھن کے اوپر دیش کے ہر ناغریک کا حق ہے ہر انڈین citizen کا انڈیا کی ہر چیز کے اوپر کیا ہے بھائی right ہے حق ہے آپ حقدار ہو اس کے تو اس کے لیے آپ کہیں سے بھی پوری دنیا میں کہیں سے بھی یہ کر سکتے ہو اب اس سے related اگر آپ کے کچھ questions ہیں آپ کی کچھ queries ہیں آپ کے کچھ سوالات ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں آپ کو تکتے ہیں آپ کا شرطBrian کچھ سے ڈیاریک جیرے جیرے موسیقی